جہا ہند دوستوں ڈی سی آرے میں آپ کا سواگت ہے دوستو ابھی ہم بات کریں گے سیڈنی سکسرز اور ملون سٹارز کے بیچ میں ہونے والے منز بگ بیش کے پہلے میچ کی دوستو آپ کو پتہ ہی ہے کل سے بگ بیش شروع ہو رہا ہے تو آج ہمنا آپ کو ایک نئی چیز بتائیں گے جو آپ نے کبھی سوچی ہی نہیں ہوگی کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ میچ سے پہلے اتنی بڑیا ٹیم بناتے ہو لیکن وہ کبھی بھی گرینڈ لگ نہیں جیتی کبھی کبھار تو جتنے لگائے اتنے ہی آتے ہیں یا پھر وہ بھی ہار جاتے ہیں اور جو یوٹیوبر ہیں وہ کیسے جیت جاتے ہیں گرینڈ لگ یا وہ ہیڈ ٹو ایڈ سارے کیسے جیت جاتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے آج میں اسی پہ بات کروں گا زہر زہر ایک آدھا میرٹ لگے گا آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا کیسے آپ بھی اٹ لیسٹ جتنا آپ نے لگائے اس سے دگنا یا تگنا تو آپ وان کر سکے دیکھیں گرینڈ لیگ جیتنا وہ کہتے ہیں ہر روج آپ نہیں جیت سکتے ایک پورا ٹورنیمنٹ جس میں پچاس پچپن میچ ہوتے ہیں تو اس میں دو بار یا تین بار ہی آپ جیت سکتے ہیں سکتا ہے نا تو چلیے دوستو آج کی ہم جو ویڈیو اس میں پریڈکشن بھی بتائیں گے میرے پاس ایک بہت ہی ٹگڑی جو میں خود ٹیم اتارنے والا ہوں اس میچ میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا میں اور ساتھ میں آپ کی سوچ بدل دوں گا کیسے آپ گلتی کرتے ہو ٹیم بناتے سمیں تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کریں گے ہیڈ ٹو ہیڈ کی مال لیجئے دوستو آپ ہیڈ ٹو ہیڈ لگاتے ہو نا کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ نا ڈریم یلیون نے ایک نیا فنڈا اٹھا لیا ہے پرسینٹیج والا اسے نبیہ پردیشیں جنتا نے لیا ہے جو ہی کلارک جبکہ یہ بھی اپن کریں گے لیکن انہیں چونتیس پردیشت لوگوں نے لیا ہے اور باقی دو پلیئر کھلیں گے انہیں یعنی کی یہ بھی بندہ اپن کرے گا یہ بھی بندہ اپن کرے گا بندہ یہ بھی بڑی آئے بندہ یہ بھی بڑی آئے ہاں نا اب اگر بات کی جائے یہاں پہ مارکس ٹوئنس کو نبیہ پرسینٹ لوگوں نے لیا ہے اسے بھی لگ بھگ نبیہ نہ دیا ہے لیکن یہ بھی اپن کرے گا یہ بھی اپن کرے گا اور ہجیز ہجیز آئیں گے لگ بھگ چوتھے نمبر پر دوستو سلک ان کے ہی نیچے آئیں گے پانچوے نمبر پر ہاں نا ویبسٹر بھی لگ بھگ پانچوے چھڑے پر آئیں گے جو بانز لگ بھگ یہ بھی چوتھے پانچوے پر بھی آئیں گے لیکن جس کو کسی نے نہیں لیا نکل آرکن یا انگیا ون ڈاؤن پر دوستو کونسی ٹین سٹارس کی طرف دوستو دوستو سٹارس کی اپننگ مارکس ٹوئنس اور جوی کلک ون ڈاؤن پر نکل آرکن لیکن لیا کتنے لوگوں نے آیا بہت کم لوگوں نے لیا ہے دوستو چوتھے نمبر والے میکسویل کو سب نے لیا ہے لیکن تیسرے نمبر والے لارکن کو کم لوگوں نے لیا ہے جبکی چوتھے اور پانچوے والوں کو لوگوں نے لیا ہے جبکی ایک چوتھے پلیئر کو بہت انداز لگوں نے لیا ہے جبکی جو تیسرے نمبر پر دوسری ڈیم کا پلیئر اس وقت کو کسی نے نہیں لیا یہ بات نوٹس کرنا آپ لوگ اس کے بعد میکسویل کو سب ہی لے رہے ہیں ہنڈرکس ون ڈاؤن کے پلیئر دوستو ون ڈاؤن کریں گے ہنڈرکس سب نے لیا ہے بالنگ بھی کریں گے کیونکہ ساتھ میں کرشن دوستو کرشن آپ کو پیسر کا وکالپ دیں گے اور میڈل آرڈر لور میڈل آرڈر فینشر کی بھومکہ میں آئیں گے کارٹرائٹ آپ کو فینشن کرتے ہو جبکی ہنچ لیفے دوستو بہت تگڑے بالر ہے اگر میں بات کروں لیفٹی پلیئر ہے یہ بہت تگڑی بالرنگ کرتے ہیں اورتھوڈوکس بولر ہے لیکن لیا کتنے لوگوں لیا ہے چھے پرتیشت یہیں پہ آپ لوگ مار کھاتے ہو اس کے بعد یہ آپ کی مطوری تنکنگ چینج کر رہا ہوں میں کہا آپ گلتی کہا کرتے ہو یہاں پہ سین ایبٹ کو کوئی نہیں لے رہا بہت تگڑے پلیئر ہے جارڈن کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹوم کرن سٹیو کیف بلی سٹین لیکھ کھیلنے پہ راؤٹ ہے رین برڈ رین برڈ کتنے پلیئر ہے دوستو اپنا سیم رین برڈ بہت تگڑے پلیئر ہے کوئی لے نہیں رہا ہاں نا تو بالرنگ میں اگر دیکھا جائے جو بندے کھیلیں گے ہیچر بھی کھیلیں گے دوستو یہ بھی کھیلیں گے یہ بھی کھیلیں گے بہت زیادہ آپ اپشنز ہمیں بالرنگ میں مل رہے ہیں لیکن ہم سارے لے نہیں سکتے زیمپا بہت تگڑی فارم میں ہیں لیکن پلیئر سٹیو کیس بھی بہت تگڑے ہیں دوستو تین بکٹ لے گئے تو آپ یہ مت کہنا کیا میں نے بتایا نہیں ہاں نا اب یہاں پہ اگر آپ ہیڈ ٹو ایڈ کی ٹیم بناتے ہیں مال لیجی آپ نے کوئی ڈسکریبنر لے لیا اس نے نہیں لیا تو وہ ایسی ہار جاؤ گے آپ ہاں نا یہ دیکھیں جو بندہ دوسرا ہوگا اس کی نائنٹی پرتیشہ ٹیم یہی بنی ہوگی جھان دیجئے اس کی یہی ٹیم ہوگی انت میں وہ آٹھ نمبر والا کوئی بھی ایک لیر لے لے گا جس کو سم نے لیا ہوگا تو یہ تو ہوگئی پیور ہے ٹو ایڈ کی ٹیم ہاں نا جس میں کیپٹن بغیرہ جس کو سم نے منایا ہے اب بھی اسے بنا لیجئے یہ رہا ویسی ویسی سٹوائنیس ہے ہاں نا یہی ہوتا ہے موسٹلی یہی ہوتا ہے لیکن یہی پہ آپ لوگ گلتی کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے ہارنے کے چاند زیادہ ہے کیوں کیونکہ آپ ایک طریقے سے کمپیوٹرائزیو ٹیم بنا رہے ہو ہاں نا یہاں پہ آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے یہاں پہ آپ کو بیٹنگ بالنگ کے ادھار پر مال لیجئے اپنا یہ جو سکسرز پہلے بالنگ کر رہے ہیں تو خجز نکال کے دوسری ٹیم کا ون ڈاؤن کا پیر لیجئے یہاں پہ اگر لارکین آپ کو اس سے زیادہ پوائنٹ دے گئے ویسی آپ جیت جاؤ گے اور دوسری طرف سٹارز کی پہلے بیٹنگ ہے تو دوسری ٹیم کی پہلے بالنگ ہوگی تو اس کا ایک فنشنگ بولر لیجئے دوستو ہیچر کو رہنے دیجئے دوستو ان کے دو بولر کے ساتھ جائے دوسری ٹیم کے تین بولر کے ساتھ جائے آپ لوگ اب پوائنٹس آٹھ ہیں تو تھوڑی سی زیادہ اٹینشن والی بات ہے ہاں نا تو یہاں پہ آپ لوگ پھر ایک چینج کر سکتے ہو ڈیانیو کرشن جو آپ کو لگ بھگ ایک طریقے سے سیکنڈ اس کا وکالپ دیں گے تو آپ اس کو باہر کر کے سین ابت کو ٹرائی کر سکتے ہو ہو اور یہاں پر ہی ٹام کرن کو ٹرائی کر سکتے ہو یہ دیکھ لیجئے کیونکہ دوسری ٹیم کے آپ نے ٹاپ تھری تو لے ہی لیے ہیں ہاں نا اور یہاں پر تین بولر لے لیے آپ نے دوسری ٹیم کے بھی آپ نے بڑیہ پلیئر تو یہ ایک آدھا چینج کر کے ہی آپ head to a definite جیتے ہو ہم سب یہی کرتے ہیں دوستو ہم ایک simple ٹیم create کرتے ہیں اور toss کے according اس میں ایک یا دو چینج کر لیتے ہیں اور ہم میں جیت جاتے ہیں یہ تو بات رہی دوستو small league کی grand league میں وان کیسے ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ کے mind میں آ رہا ہوگا grand league کیسے جیتے ہیں تو سب سے بہتے ہیں grand league ایک ٹیم سے نہیں جیت جاتی ہیں نا grand league میں آپ کو لگ بہت دس بارہ ٹیمیں لگانی پڑتی ہے لیکن udcr دو تین ٹیمیں میں لگاتے ہیں ہم زیادہ نہیں لگاتے ہیں نا تو اس میں پھر آپ کو جو ہی clark بھی بہت تگلے پھر ان کو بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ نا اور یہاں پہ نکل آرکنگ کو آپ کیپٹن مناؤ گے تب ہی تو آپ grand league جیتوں گے پلیئر بہت بڑی آئے میں پھر بتا دوں آپ کو پلیئر بیکار نہیں ہے یہ نا یہ سب تو چلتا رہے گا یہ تھوڑا سا آپ کو میں نے لیسن اس لیے دیا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ جیتنا شروع کرو اور میرے جو دوست ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وان کر کے بڑی بڑی ویننگز کر سکے اب بات کرتے ہیں دوستو آج کے میچ کی یو ڈی سی آرے نے اس کی بھی بہت ڈیپلی سٹڈی کیا ہے تو چلیے آپ کے ساتھ ہم اپنے پرائیم نوٹ شیئر کرنے چلتے ہیں زیادہ میں میں نے آپ کا نہیں لیا جو پلائنگ کی لیا ہے دوستو یہ دیکھئے سکسر کی طرف سے فیلیپی اور ونس اوپننگ کریں گے ہنڈرکس بانڈاؤں جیسا میں نے بولا تھا چوتھے نمبر پہ ہوجیز آئیں گے پانچ میں پہ سلک پھر چھٹے پہ کرشن آئیں گے سیکنڈ بالنگ میں اگر ان کی سیکنڈ بیٹنگ آئی ہے تو ضرور تھی نہیں ہے انہیں کی بالنگ میں کچھ کرسے جا سکتا ہے لیکن بالنگ سے اس سے زیادہ پھر سپیشلسٹ بولر لیجئے ٹیک ٹیک ٹکس فولر کیجئے سٹیٹس کے بیس پہ ٹیم بنایئے ٹام کرن سین ابت دریشس بہت تگڑے پلائے ہیں دوستو اپنا کیف اور کرس جارن جارڈن کو سبھی جانتے ہیں انگلینڈ کے بہت تگڑے اور ایک انٹرنیشنل پلائے ہیں دوستو نیشنل ٹیم کے پلائے ہیں اب یہاں پہ جیسا میں بول رہا تھا جو ہی کلارک یہ بھی دوستو اپنی ٹیم کے طریقے سے اپنی کلیئر مرکس ٹائنیس نکل آرکین کھیلنے کی تانس ہے دوستو جو برنس ٹیسٹ پلائے ہیں اس کے بعد میکس ویل کیپٹین ویبسٹر کورٹ رائٹ اور ہنچ لیف ہے ہنچ لیف ہے دوستو بڑیہ پلائے ہیں سینڈ رین برڈ اپنا زیمپا فری ڈون ان کا تھوڑا سا مجھے بھی دیکھنا پڑے گا یہ کیا لکھا ہوئے انہوں نے یہ پلائے کھیلنے کے چانس ہے نہیں اس کے ویسے اتنے یہ رہا دوستو اس کو ابھی اگنور کرتے ہیں پلائے کو یہ کوئی ان کے پلائے رہا ہے میں نے بھی زیادہ سٹڈیس پہ نہیں کی تو میں ابھی اگنور کر رہا ہوں اب یہ میں نے کچھ ٹیٹس آپ کے لئے نکال لے ہیں یہ دیکھیں فلیپی نے اکتیس کی جو پچھلا بی بی ایل ہوا تھا سولہ میچوں میں پانسو آٹھ رن بنائے تھے دوستو اور اکتیس کی آوری جب وہی جیمز وینس نے پانسو سینتیس رن کچھ بڑے پلائے کے ہیں سب کے نہیں ہے بڑے پلائے کے ہیں انہوں نے سولہ میچوں میں پانسو سینتیس رن بنائے تھے ہنڈرکس نے پانچ میچوں میں ایک سو پچپن رن بنائے تھے بہت بڑا سکور ہے دوستو اب ایبٹ نے چار میچوں میں ساتھ بکٹ لیے تھے سلک نے سولہ میچوں میں تو سلک کی بات نہیں کرے گی ایوریج بہت بگڑی ان کی بھی فینیشر ہے انہوں نے تیرہ میچوں میں کتنے رن بنائے ہیں تین سو چھویاں میں میکسویل نے بڑیہ بنائے ہیں دوستو اور دو وکٹ کی بات کرتے ہیں نا اپنا یہ دیکھئے کولٹر نائل نے گیارہ وکٹ لیے ہیں چھے میچوں میں ہر وکٹ میں دو وکٹ لگ بگ زیمپا نے بہت تگڑی بالنگ کی ہے نکل آرکن سکور دیکھئے دوستو انتالیس لگ بھو چالیس کی آورے سے سکور بنایا ہے اب اگر تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں انفرم پلیئر کون ہے دیکھو ٹیم بنانے تو بہت محنت لگتی ہے ہوا میں ٹیم بنا ہوگی تو آپ کو بھی محنت کر کے ٹیم بناتا ہوں میں تو پتہ نہیں کہا کہاں سے دوستو سٹیٹس نکال کے لاتا ہوں آپ کے لئے تاکہ آپ ایک بڑیہ ٹیم آپ کو مل سکے اپ کامنگ میں چلتے ہیں بی بی ایل بی بی ایل بی بی ایل سوپر سمیش نہیں دوستو بی بی ایل یہ رابی گویش آگیا لنکن پریمیر بھی ہے اس کو ہمارے سہ پارٹی فالو کریں گے جو ہمارے سہائی کا سمیش اس کی آپ کو ویڈیو پروائیڈ کروائیں گے تو سکارڈ میں چلتے ہیں یہاں پہ انفرم پتہ لگی جا نا ہمیں تو جن پلیئرز کو ہم نے لینا ہے ان کے بارے میں زارہ بات کی جائے گی جورڈن کو اگر دیکھا جائے تو جورڈن اس وقت ایک طریقے سے وکٹس زیادہ نہیں لے رہے چاہے وہ ڈامیسٹی کو چاہے ڈامیسٹی کو آنا اس کے بعد خوشیس خوشیس پلیئر بڑی جائے ارے کیا بات ہے فارم بھی بڑی جائے ان کی دوستو یہ دیکھئے ابھی ابھی نویمبر ان کا بہت ہی تگڑا گزرائے آنا ڈامیسٹی کا جو مرضی ہے لیکن کریئر بڑیا گزرائے تو اب ہم یہاں سے پرائیم پلیئر نکالیں گے آنا دوستو محنت لگتی ہے ٹیم ایسی بناو گے تو دوستو ہار آپ کی پکی ہے اگر یو ڈی سی آرے کو دیکھ کے بناو گے تو جیتا آپ کی پکی ہے اب یہ دیکھئے انہوں نے بھی سٹیمبر ان کا بہت بڑیا گیا ہے اس کے بعد اپنا سلک دیکھا جائے جرا دوستو یہ بھی بڑیا لیکن یہ ٹیسٹ میں چیز ہیں باقیوں کے بھی ٹیسٹی دیکھ رہے ہیں خیپ کریئر میں تو کچھ نہیں ہوگا اب یہ نہیں نہیں میں آئی سے بڑیا نہیں مانتا ہی ایچ کیر یہ بڑیا پلیئر ہے دوستو کھیل سکتا ہے کھیلتے ہو نظر آئے تو حیرانی نہیں ہونی چاہیے ہینریکس کیپٹن صاحب ان کے فارم کچھ خاص تو نہیں ہے دوستو ٹھیک ہے لیا بھی جا سکتا ہے نہیں بھی جا سکتا ہونکہ آل راؤنڈر ہے فلیپی فلیپی تو کیا پاتا ہے دوستو اس کے بعد گریشیس بیند ریشیس تو دوستو یہ کوئی کردھر میں ایک ایک تو اٹلیسٹ لے رہے ہیں لیکن ایک ایک وکٹ کافی نہیں ہے تو لے رہے ہیں ابھی ٹیم میں لیکن ایک ایک وکٹ کافی نہیں ہے میں پھر بتا دوں میں نے انتی بھی بڑیاں کھیلتے ہو نظر آئیں گے آپ کو یہ دیکھو بھی کہ ٹلیر ہے یہ بھی ایڈ ورڈز بھی بڑی ہے پلیر سارے بڑی ہے یہ دیکھو کتنی بڑی ہے بڑی ہے ان کی سٹیٹس ہیں آہ اس کے بعد سین ایبت کاف نیچے پلیر آگئے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ دیکھو دوستو پردرشن دیکھو باولنگ میں بیٹنگ تو چھوڑو باولنگ دیکھو ان کی پتا لگ گیا ہمیں کیوں بول رہا تھا یہ بندہ بڑی آئے اس کے بعد سٹیو اوکیف اوکیف آؤٹ آف فارم ٹام کرن ٹام کرن بھی بڑی ہے فارم میں آپ کے سامنے ہے دوستو ٹام کرن بہت بڑی ہے فارم میں چل رہے ہیں نہ کھیلے تو بات الگ ہے تو ان کی طرف سے ہمیں چھے پلیر بڑیاں ملے اب اپنے پلیر کچھ ایسے لینے ہیں جن کو ہم بڑیاں مانتے ہیں یا جن کو دنیا نے اندھی دنیا نے لیا ہے ایک طریقے سے فیلٹر لگائیں گے دوستو پرائیم پلیئر ایسے ہی نکلتے ہیں محنت لگتی ہے ہوا میں پرائیم پلیئر نہیں نکلتے اس کو اندھی جنتا نے لیا ہے that's why ہم لے رہے ہیں جارڈن آؤٹ آف فارم ہے that's why ہم نے نہیں لیا otherwise آٹھ فارم پلیئر آپ کا دینیل پریشن ہو سکتا ہے تو یہ سات آٹھ پلیئر ہمیں پرائیم مل چکے ہیں جن کو ہم پرائی کر سکتے ہیں آنا دریشیس بھی ایک طریقے سے پرائیم پلیئر ہے لیکن یہ کچھ پیر ہے جو آپ کو پکا اپنی ٹیم میں رکھنے ہیں آنا اس کا سکرین شوٹ رکھتے ہیں بہن دریشیس بھی ساتھ میں رکھیں گے ڈیوٹ واری اب فلٹر آف کرتے ہیں دوسری ٹیم کے بھی پرائیم پلیئر سا بھی نکال نیس سکرین شوٹ لے چکے ہم ٹینشن بات دیجئے ہمارے پاس سیو ہے سبڑ گوچ کھیلنے بڑا اوٹ ہے لیکن پیر بڑھی جائے ہنچ لیفیں ان کی بھولنگ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا نہیں آریا تو آؤٹ اوپ رہ بہت بڑھی آئے ابھی نہیں چلے تو میں کیا کر سکتا ہوں لیکن پیر آؤٹ اوپ فارم نہیں ہے دوستو کہتے فارم اس ٹیمپری کلاس اس پر مرنٹ تو پلیئر بڑی آئے دوست ہو یہ ٹھیک ہے نکل آرکن اس لیے لوگوں نے نہیں لیا دوستہ فارم خراب ہے لیکن پلیئر یہ بہت بڑی آئے ویب سٹر یہ بھی بڑی اپ لے لیکن بیٹنگ نیچے کرتا ہے یہ دیکھو یہ بہت تغیرہ پردشن والنگ بھی کرتا ہے بندہ میکسویل کو تو کون نہیں جانتا زارہ بات نہیں کریں گے ان کو ٹیم میں رکھنے ہی پڑے گا کٹرائٹ 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 کے دیکھیں دوستو پردرشن بڑی ہے پلیئر بہت بڑی آئے لیکن بیٹنگ نیچے ہے سٹوائنیس دوستو کچھ پلیئر جن کو لینا ہی پڑے گا ان میں سے نام آئے گا سٹوائنیس کا اس کے بعد جوی کلارک جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پلیئر یہ دیکھو پردرشن دیکھیں دوستو دنیا نے نہیں لیا بات الگ ہے پلیئر بڑی آئے جو بانس اور جمپا آگیا جو بانس پردرشن دیکھیں دو انٹرنیشنل پلیئر ہیں انگلینڈ کی اور سے جمپا کو کون چھوڑے گا انکو تو لینا پڑے گا سٹین لیک بلی سٹین لیک نوی 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 ہیچر ہیچر یہ چاہدیشنل بڑی ہے کہ تکے پلیئر ہیچر اس کے بعد کولٹر نائل کو سبھی جانتے ہیں تینا پڑے گا دوستو پلیئر بڑئی آئے بہت بڑی آئے اس کے بعد سم رین بڑی آئے بچائے ہے ٹھیک ہے پلیئر بڑی ہے لے سکتے آپ لوگ ساتھ پلیئر ان کے بھی نکل گئے رین برڈ کے بھی بولر زیادہ نکلے بیٹسمن کم نکلے دیکھتے ہیں ذرا ایک آدھا پلیئر اور ایڈ ہو سکے تو جی نہیں اور پلیئر ایڈ نہیں ہوگا کیور بولرز ہی ایڈ ہو سکے ہیں ان کے تو یہ سکرین شوٹ تو کتنے پلیئر آپ کو مل گئے چودہ پلیئر یا پندرہ پلیئر پندرہ میں سے گیارہ آپ کو چوز کرنے ہیں مائنڈ لگائیے دوستو کوئی زیادہ مشکل ٹاسک نہیں ہے اگر گرانڈ لیا تو ویری ویری دوستو نکل آرکن بھی ان کے نام آئے گا مجھے پتہ ہے وہ پلیئر بڑھی آئے تو چلیے اب ٹیم بنانے چلتے ہیں ٹیم کیسے بنتی آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آف کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو پچھ ریپورٹ آپ نے آج مانگی ہی نہیں ہا نا بیٹ بول پہ آپ نے کچھ پوچھا ہی نہیں تو آج آپ کو پچھ ریپورٹ بھی آپ کو اچھے طریقے سے کیول وربل ملے گی تاکہ کوئی کاپی نہ کر سکے ساتھ میں بیٹ بول ایون اوپن کرتے ہیں اور آپ کو پچھ ریپورٹ دینے چلتے ہیں کونسے گرانڈ پہ میں اچھا دوستو یہ بھی آپ کو بتانا ہے تو بیٹ بول پہ کونسی لیگ لگی مل رہے دوستو فائدہ اٹھائیے بیس کی بیس ٹیموں میں ملے گا بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بیٹ بول کا لنک آپ کو بتا ہے کہاں پہ ملے گا ابھی تک آپ نے چینل کو تو سبسکرائب کر ہی لیا ہوگا کہ اول آپ کو میرا ٹیلی گرام چینل جوائن کرنا ہے جہاں پہ میں اپنے خود کی ٹیم کے ساتھ کھیلوں گا یہ رہا دوستو یہاں پہ جا کے آپ میرے ٹیلی گرام چینل کے ساتھ جڑے سکتے ہو آنا جلدی جوائن کیجئے رہا بیٹ بول کا لینک دوستو یہاں پہ آپ کو سب سے سستے کونٹیسٹ ملتے ہیں ابھی کونسے گرام پہ میں اچھا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں سیڈنی کا گرام اب سیڈنی مطلب ہائی سکورنگ گراؤن دوستو بول بیٹ پہ اچھا آئے گا پیسٹر کو تھوڑا سا سٹارڈنگ بھی ہلپ ملے کی موسم کلیر ہے تو آپ لگائیے بیٹنگ بھی کٹا ہائی سکورنگ گراؤن دوستو بیٹ سپن زیادہ رکھنے آپ کو اور پیسٹر زیادہ رکھنے تو جس کی بیٹنگ ہے دوستو وہ بات میں دیکھیں گے میکسویل جیمز ونس جو بڑے نام اس وقت میں کیا بڑے نام لے رہا ہوں جو کلارک جو بڑے پلیئر ہیں دوستو ہنڈرکس میں کیا بل سیف سائیڈ کے لے رہا ہوں کیونکہ اندھی جنتا نے لیا اسے اور یہاں پہ پہ پیسٹر میں آئے گا بین دریشس کا نام آئے گا دوستو لیفٹ آم ہے یہ ان کا نام آئے گا اور جمپا مجھے اندھی جنتا کے لیے لینے پڑے گا کیونکہ سب نے لیا تو میں اگر اور نہیں کر سکتا ابھی ایک پلیئر آپ کو بیٹنگ سیکشن سے لینا پڑے گا ایک اور پلیئر اگر وہ کون ہو سکتا ہے جس کی بیٹنگ آئی اگر ہو جس کی تو ہو جس لارکن کی پہلے آئی تو لارکن وہ میری ٹیم میں آ جائے گا نا یہ دیکھئے اب ہمارے پاس اچھے خاصے کریڈ بچ گئے ہیں اور ہم کوئی بھی پلیئر لے سکتے کسی بھی سیکشن سے لے سکتے ہیں ہاں نا تو یہاں پہ کریشن نہیں لے سکتے دوستو وہ ساڑھے ناوکے لیکن ہمیں کریشن لے نہیں نہیں ہاں ہمیں تک پروپر بولر لینا ہے سی نیبر کے روپ میں اب رسک کیا کیا ہے دوستو اس میں کچھ بڑے پلیئر ہم نے چھوڑے ہیں ہاں نا آپ کے سامنے لیکن ٹیم یہ بھی بڑی آئے ٹیم میں کوئی کمی نہیں ہے کمی کیے وال تب ہوگی اس میں ایک بڑا چینج میں کروں گا جس کی پہلے بیٹنگ آئے گی اس کے چار ویٹس میں رکھوں گا جس کی پہلے بالنگ آئے گی اس کے تین یا ساڑھے تین بولر میں رکھوں گا یعنی کہ ایک آل راؤنڈر اس طریقے کی آپ کو ٹیم ٹیلی گرام پہ مل جائے گی تو ویڈیو کیسی لگی دوستو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دھنیواد